ہلو بھائی اسلام علیکم نمشکار کیسے ہیں آپ سب امید بہت ہی اچھی ہوں گے آج میں چکن کی ریسیپی لے کر آئی ہوں سنڈے ہے تو نونوچ کا ٹرن ہے آج اور چکن کی اتنی مزیدار اتنی زیادہ یمی یہ ریسیپی ہے کہ آپ کے موں میں ابھی سے پانی آرہا ہوگا دیکھیں کتنا زیادہ مزیدار کتنا سموکی یہ چکن دیکھ کر لگ رہا ہے اگر ایسا چکن گھر میں بن جائے تو پھر ہر سے منگانے کی ضرورتی کیا ہے تو چھلی آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے میں نے کیا چیزیں لئی ہیں میں نے ایک کیجی چکن لیا ہے جو کی زیادہ تر بون لیس پیس ہے اس میں ایک آدھ پیس ہوگا بون والا بہت ہی اچھے سے میں نے واش کر لیا ہے اب اس میں مسالے ایڈ کریں گے میرینیٹ کرنے کے لیے اس کو تو میں نے دو چمچ بھار کے ادھرک لیسون کا پیسٹ ڈالا ہے اس میں اب کچھ ڈرائی مسالے ڈالے ہیں جو کی جس میں سب سے پہلے تو نمک ہے جتنا آپ کا چکن ہمچور پاوڈر ہے گرم مسالہ ہے لال مرچ کا پاوڈر ہے ہلدی پاوڈر کسوری میتھی زیرہ کا بھونا پاوڈر اور کشمیری لال مرچ میں نے لیا اچھا کلل لانے کے لیے اس میں اب ان ساری چیزوں کو اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے چکن میں جتنی کونٹیٹی ہے آپ کی چکن کی اس حساب سے آپ اس کو ایڈ کریے اس میں اور چاٹ مسالہ ایک چمچ بھر کے میں نے ڈالا ہے جس سے کی ٹیس بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اب ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد میں نے ایک بنچ دھنی کی پتی لیے جس کو باریک باریک کٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور اس میں وہ بھی ایٹ کر دیں گے ہم لوگ اب چکن چونکہ مجھے روستیٹ چکن بنانا ہے تو وہ کرسپی ہونا بہت ضروری ہے تو کرسپی ہونے کے لیے میں نے اس میں دو چمچ چاول کاٹا لیا ہے جسے کی بہت اچھے سے کرسپی ہو جائے گا اور دو چمچ میں نے میدل لیا ہے اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہ ہو تو آپ کون فلور ڈال سکتے ہیں اس سے بھی کرسپی ہو جائے گا اس طرح سے میں نے دو دو چمچ کر کے ان دونوں چیزوں کو اس میں ڈالنے کے بعد سارے چیزوں کے ساتھ چکن کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لیا ہے سارے مسالے اور یہ آٹا جو ہے چاول کا اور میدہ بہت ہی اچھے سے سارے چکن پر کور ہو جائے اس طرح سے ہم لوگ اچھے سے مکس کر دیں گے ہاتھ سے اور اس کے بعد اس کو اندر تک گل جائے اس لیے اس میں دو تین چمچ میں نے سرکہ ڈالا ہے جو سرکے سے اندر تک گلاوٹ آ جاتی ہے اور اگر آپ کو بہت جلدی یہ چکن بنانے کی تو آدھا گھنٹہ رکھنا ہے اگر آپ کو صرف تو اس میں سرکے کا تھوڑا کونٹیٹی آپ ایک دو چمچ اور بڑھا دیجئے میں اس کو دو گھنٹہ رکھنے جا رہی ہوں اس لیے میں نے اس میں دو تین چمچ ڈالا ہے آپ جلدی بہت اگر ہے تو ضرور سے ایک چمچ اور اٹھ کر لیجئے اب میں اس کو ایک سے دو گھنٹہ رکھ دوں گی تاکہ اچھے سے مرینیٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں مرینیٹ ہونے کے بعد بہت ہی اچھے سے گل چکا ہے اندر تک سارا سرکے سے مسالہ بھی سارا ایبزورپ کر چکا ہے اب اچھے سے تیل کو گرم کرنے کے بعد سارے پیسے ہم لوگ میڈیم پلین پر بہت ہی اچھے سے پھرائی کر دیں گے پہلے ایک سائٹ کا اچھے سے پھرسکی ہو جائے گا دو تین منٹس میں ہو جائے گا آرام سے اس کے بعد سارے پیسے ہم لوگ پھلٹ دیں گے تاکہ دونوں سائٹ سے اچھا سپرسکی سا پھرائی ہو جائے ایک سائٹ سے بہت ہی اچھا پھرسکی ہو چکا ہے تو میں نے سارے پیسے کو پھلٹ دیا دیکھ کے ہی موں میں پانی آرہا ہوگا جو بھی چکن بہت زیادہ شوق سے کھاتا ہے اس کو تو دم دیکھ کے لالا چاہ رہی ہو گی بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ مزدار چکن ہے یہ آپ ضرور سے پھرائی کر کے دیکھئے گا اور اگر یہ ریسپی میری پسند آئی ہے تو لینڈ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو فٹا فٹے جائیے اور سبسکرائب کر دیجئے اتنا فسکی چکن بہت زیادہ مزدار ہی ہونے والا ہے اس کو ابھی ہم لوگ اور زیادہ سموکی کرنے کے لیے نیٹ پینے لیے اگر آپ کے پاس نیٹ نہ ہو تو جالی والی جو ویجیٹیبل رکھنے والی جالیوں کی اس کے اوپر رکھ کر اس طرح سے فلیم کی اوپر آپ کر دیں تو سموکی فلیور جو اس کا آ جائے گا وہ تو سندوئی چکن کا بالکل ٹیسٹ لانے والا ہے کہیں سے آپ کو نہیں لگے گا اگر آپ کسی کو کھلائیں گے بھی اور بتائیں گے نہیں کہ یہ آپ نے گیس پر بنائے تو وہ سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ یہ آپ نے تندور میں نہیں بنائے تو کتنا زیادہ اچھا کتنا مزدار ریسٹورینٹ سے بھی زیادہ مزدار یہ چکن اگر آپ گھر میں بنا سکیں تو پھر اتنے مہنگے چکن کو بزار سے منگانی کی کیا ضرورت گھر میں آسانی سے بنائیے خوب دھیر سارا چکن کھائیے ایک پلیٹ چکن جتنا ریسٹورینٹ میں ملے گا آپ بہت دھیر سارا چکن بنا کے کھا سکتا